موسیقی یہ زیادہ مہتپون ہے دیچھا کس دن لی تھی یہ کوئی مہتپون مشہ نہیں تیر تنکر بھگوان جب بھی موکش جاتے ہیں تھی دیکھ کے نہیں جاتے ہیں اور جس تھی میں وہ موکش جاتے ہیں وہ تھی پوج بن جاتے ہیں آج ایسا ہی نیمتھک بھرگ ہے جس کو آپ کہتے ہو رکشا بندھن کیا کہتے ہو رکشا بندھن کی آج سے ایک دوسری کی رکشا کریں گے اس بندھن میں بند گئے سنسار جس کو رکشا بندھن پر وہ مانتا ہے وہ بھن ہے بھوتارت نہیں ہے لیکن جن آگم جس کو رکشا بندھن پر وہ مانتا ہے وہ اتینت بھن ہے وہ بھوتارت ہے آج اپن رکشا بندھن کی قطع سنتے ہیں اپنے بھاو کی ساتھ سو مونیوں کی افسرگ دور کرنا اوہو بڑا سکت سنیوں ہے پنڈی جی پوروچارے کہتے ہیں ایک شرابک ہمارا جن ساسن ہے ایک ایک شرابک ہمارا جن ساسن ہے پھر ہمارے مونی تو جن ساسن کے آدھار ہیں بھئے بھاوچارے میں رکشا کر لو درشن کر لو پوزن کر لو ارچن کر لو آہار دے لو جب یہ سدھ بن جائیں گے پھر کچھ نہیں ملے گا پھر کچھ نہیں ملے گا ہے یہ آپ کا سو بھاگ یہ ہے دگمبر منیوں کے درسن مل رہی ہے آپ کا سو بھاگ یہ ہے ان سے پوچھو جو کمرے میں کپڑے اتار کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے گئے کہ دگمبر منی کیسے ہوتے ہیں آرہا سمجھ میں آج وادسل لپرو ہے کیا ہے وادسل لپرو ہے کیسے ہم وادسل لپرو کو منائیں دیکھو کتھائیں بہت سنی ہیں پنٹی جی صاحب کتھائیں بہت سنی ہیں لیکن کتھائیں سنتے کیوں جا رہے ہیں کیونکہ کتھائیں کو دشتانتوں کو جیون میں نہیں اتارا کتھائیں جیون میں اتارنے کیلئے ہیں کیول اس کان سے شرون کر کے اس کان سے نکالنے کیلئے نہیں ہیں کتھائیں کو کس لیے ہیں جیون میں اتارنے کیلئے ہیں ایک کتھائیں جیون میں اتر گئی آپ کا جیون سویم ایک گاتا بن جائے ہیں آج وادسل لپرو ہے عوانتی دیش ای مالوہ اجینی نگری کون سی اجینی نگری راجہ شری ورما وہاں راج کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کی چار منتری تھے کتنے دھیان سے سمجھنا چار منتری راجہ چندن کے سمان منتری اس چندن میں لپٹے برچکی میں لپٹے سرب کے سمان جس کے انترنگ میں دھرم نہ ہو جس کے انترنگ میں دھرم نہ ہو ستے ماننا اس کا جیون کسی وشیلے سرب کے سمانے کیونکہ جیسے سرب پانی پیئے یا دھگد پیئے بنتا تو وشی ہی ہے ایسے ہی وہ جیو ہے وہ چاہے کچھ بھی کریں ان کے لئے پاپ کا وشی ہی بندتا ہے اس لئے دھرم کے پرتی رچی بھئیہ کبھی جائے نہ راجہ دھرماتما اور چار منتری سے بلی برہسپتی پرہلاد اور نموچ پنڈی جی نام دیکھو آپ ضروری نہیں ہے کہ نام اچھا ہو تو کام بھی اچھا ہو ضروری نہیں ہے اگر کسی کا نام اچھا ہے تو اس کا کام بھی اچھا ہو ضروری نہیں ہے راجہ کا نام تھا شری ورما کیا نام تھا شری ورما راجہ کا نام لیکن منتری کتنے تھے راجہ اکیلا منتری کتنے لیکن سنکھیا ہونے پر بھی پون سنکھیا ادھک ہونے پر بھی جن کے انترنگ میں دھرم کا بھاو ہے ان کی سنکھیا کچھ نہیں کر پائے گی بھیڑ کی بھیڑ جا رہی تھی نگر سے باہر ادھیان میں کہاں نگر سے باہر ادھیان میں بھیڑ کی بھیڑ جا رہی ہے راجہ پوچھتا ہے منتری ور یہ بھیڑ کہاں جا رہی ہے یہ پوری بھیڑ کی بھیڑ کہاں جا رہی ہے منتری کہتے ہیں نگر کے ادھیان میں دگمبر منی آئے کون آئے ہیں نگر کے ادھیان میں دگمبر منی آئے چلو چلتے ہیں راجہ کہتا ہے چلو اپن بھی چلتے ہیں دیکھے تو کون سنت ہیں کیا ان کا مہتو ہے چلو چلتے ہیں گمن کیا اس بیچ میں راجن جب آ رہے تھے اس کے پہلے اکمبنا اچارے کو اپنے نمیت گیان سے اتنا جیات ہوا یہ جو چیتر ہے یہ منیوں کے اپسر کا نمیت بن سکتا ہے کیا جیات ہوا دیکھو نمیت گیان کو نکارنا نہیں نمیت گیان کو نکارنا نہیں نمیت گیان جن آگم ان کو ایک انگ ہے انہوں نے اپنے نمیت گیان سے جانا اپسرگ ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے اپسرگ ہونے والا ہے سبھی منیوں کو آدیش سبھی منیوں کو کیا آدیش مون ہو جائیے سارے منی مون ہو گئی سارے منی مون ہو گئی راجہ آیا منتریوں کے ساتھ جب راجہ درشن ہے تو آیا منتریوں کے ساتھ سبھی منی دھیان مدرہ میں لین کسی نے ہاتھ اٹھا کے آشروات بھی نہیں دیا بیٹا سوادین گرو کی آگیا وشو میں سروپری ہوتی ہے گرو کی آگیا وشو میں سروپری ہوتی ہے انہوں نے بول دیا پھر آجاز جی ہم پھر کچھ نہیں سوچتے اور انہوں نے بول دیا تو پھر ہم کچھ نہیں سوچتے گرو کی آگیا سروپری سارے منی دھیان میلین کسی نے ہاتھ اٹھا کے آشرباد بھی نہیں دیا منتری کہتے ہیں دیکھا راجن یہ کون تھے یہ منی راج تھے سادنا کر رہے تھے راجہ کی درشتی کتنی سندر یہ دگمبر منی ہے سادنا کر رہے ہیں منتری کہتے ہیں یہ سب بیل ہیں بیل کیا ہیں بیل ہیں منیوں کے لئے کیسے شبدوں کا پریوک کس کے لئے منیوں کے لئے کیسے شبدوں کا پریوک کرنا چاہے سیٹی جی مطر سے مطر وط بات کرنا پٹا سے پٹا وط بات کرنا گروں سے گروہ وط بات کرنا کیا کہتے ہیں کل آجاج جی پتا آپ کو جتنی آچارتری کی عمر ہے اتنی عمر کے ہمارے بچے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کیوں آجاج جی اس کے بعد بھی گروہ ہیں تو گروہ کے سامنے کیسے بھولنا چاہیے کیسے بیٹھنا چاہیے یہ آنا چاہیے کیا بھولا منتریوں نے یہ تو بیل ہیں بدھی بھیہین ہیں مورک ہیں اس لئے مون ہیں اب ان کو کیا پتا دگمبر گروہ کا مون یعنی بہت بڑی سادنہ ہے پنڈی جی اجیانیوں کے سامنے جیانی جن نہیں بولتے جب کوئی اجیانی مل جائے تو گیانی جن اس کے سامنے مون رہتے ہیں کیوں اپنے شبدوں کو کیوں اپنے بھاووں کو برباد کیا جائے صحیح ہے گیانی جن مون رہتے ہیں جب آپ مجھے بتاؤ یہ برسات کا موسم آگیا ہے نا کویل کی آواز آ رہی کیا آواز کس کی آ رہی ہے یتر پردیسے دردر وقتارا تتر پردیسے مونم سوبنم کویل کو پتا ہے کہ ابھی مینڈکوں کے بولنے کا سمجھ ہے ابھی اپنی آواز کیوں بھرت کی جائے راجہ سے کیا کہتے وہ درجن یہ سب بیل ہے کچھ نہیں آتا اور بات کرتے کرتے جا رہے تھے راجہ آگے نکل گیا منتری وہیں رہ گئے اور بات کرتے کرتے راستے ہیں ان کو شرط ساغر منی راج ملے جیسا نام ویسی پرگیا کون سے منی یہیں سے وندنا کرلو شرط ساغر منی کی کیا گھرو بھکتی ان کی ان کو گھرو کی آگیا کا کچھ بھی نہیں پتا تھا گھرو آگیا کا ان کو کنچت بھی گھان نہیں تھا آہار کر کے لوٹ رہے تھے وہ کیا کہتا ہے دیکھو دیکھو بلیروا تکرم پیتو یم کیا ہے بلی بلیروا ینے بیل تکر ینے مٹھا پی کے آ رہا ہے منی راج کہتے ہیں بھو بھوی تکرم پیتو یم تکرم دھولو یم کی تکر جو ہوتا ہے مٹھا جو ہوتا ہے وہ پیلا ہوتا ہے کی سفید منی راج کی پھرگیا تھی انہیں پیتو یم کے دو ارد کر دی پندیزاب پیتا ایم اور پیتا ایم یعنی انہیں ورن میں لگا دیا شاسترار دعا چھڑ ماتر میں دگمبر مونی سے کہاں شاسترات کو ہی کر پا رہا عوم سانتی شاسترار دھار گئے لیکن جیسے بالک اپنی ماں سے پتا سے کچھ نہیں چھپا تھا سب کچھ بتاتا ہے ایسے ہی ایسے ہی شتھ ساگر منی راج نے اپنے گروہ سے سب بتایا گروہ دیو مارک میں ایسا ایسا ہوا تھا گروہ کہتے ہیں بیٹا تم نے بہت بڑا انشت کر دیا گروہ دیو کیا ہو گیا بولے بیٹا پورے سنگ پر افسرگ ہے کیا کہتے ہیں شتھ ساگر منی رے گروہ دیو یہ نہیں کہا ہم کو کیوں نہیں بتایا ہمیں کہاں پتا تھا نہیں گروہ دیو آپ بتائیے گروہوں کا منیوں کا افسرگ سنگ کا افسرگ کیا سے دور کا بیٹا جہاں تم نے ساسراد کیا تھا وہیں دھیانست کھڑے ہو جاؤ پنڈ جی اگر وہ منی بھی مون ہوتے تو افسرگ نہ ہوتا وہ منی بھی مون ہوتے تو افسرگ نہ ہوتا کیا گروہ کی آگیا ہو جی گروہ جی نکل گئے امید بھیا گروہ جب بناو آگیا کا انکران ہونا چاہیے اس میں جی ہوتا ہے بس اور کچھ نہیں ہوتا اور جہاں اپن نے اپنی بدھی لگائی پھر اپنی بدھی سے ہی کام ہوگا جی تیندر ہوئی ہے جی بولو بات قدم کچھ جو کچھ ہونا ہے وہ اچھا ہی ہونا ہے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا پھنٹی جو صاحب اچھا نسلی نے ہم سے کہا بیٹا تم کو سیونی کے پنچ کے لانک کے بعد کوئی کارکرم نہیں کرنا دو پنچ کے لانک اور تھے ہم نے کہا بھی اچھما کرنا گروہ کی آگیا ہے اب ہم نہیں آ پائیں گے ہم نے سیدھے بیہار کیا گروہ بدھی وشیشتہ وہ ستھ ساگر انجاج وہیں دھیانست کھڑے ہیں اکیلا مونی بیہر جنگل سنگ ویاغر جی سے جیو گھوم رہے مسکر آ کے کھڑے ہیں اگر سنگ بھی کھا لے گا تو ان کو وشواس ہے گروہ نے کہا ہے کچھ اچھا ہی ہوگا کچھ منگل ہی ہوگا چلو بھی یا چلتے کھڑے ہو گئے چاروں کونسی کس آئے کہ کونسی کس آئے جب مان کو دھککا لگتا ہے تب بکتی کو کرو آتا ہے کس کو مکیز بھائی جب بھی جیون میں کرو آیا تھا یا آئے گا یا آیا ہو جب آپ کے مان کو دھککا لگتا ہے تب کرو آتا ہے تب کیا آتا ہے ان منتریوں کو کرو آگیا چھوڑیں نہیں پورے سنگ اور رات کو سماپ کر دیں گے کسائے کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی بھائی کسائے جب بھی آتی تو پاتر پاتر کا بھید بھول جاتی ہے کہ میں کس کی اوپر کسائے کر رہا ہوں نرمل جی کسائے جب آتی بھکتی بھول جاتے میں کس کی اوپر کسائے کر رہا ہوں بھچارنی ویشہ ہے نکل کر اپنی اسطان سے نکل کر آئے راستے میں جنگل میں شرط ساگر منجاج وہیں مل گئے موسیقی